اسلام علیکم ناظرین اکرامی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرامی آج جو ویڈیو ہم آپ لوگوں کے خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ لڑکیوں کے بال لڑکوں کے بال کیوں گرتے ہیں اس کے پیچھے ایسے کون سی وجوہات ہوتی ہیں جس بنا پر مسلسل ہم لوگوں کے بال گرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم آپ لوگوں کے اس کا سلیوشن بھی بتائیں گے کہ ایسا کیا ہم لوگوں کو گھریلو ٹوٹکا کرنا چاہیے جس سے ہمارے بال جو ہیں وہ بالکل اچھے ہو جاتے ہیں نورمل ہو جاتے ہیں بالوں میں جان آ جاتی ہے خوشکی ختم ہو جاتی ہے بال گرنا ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آخر بال گرتے کیوں ہیں ٹھیک ہے اگر روزانہ کے بنیاد تھوڑے بہت بال گرتے رہتے ہیں مثال کے طور پر جیسے آپ نہا کر آتے ہیں آپ کام کرتے ہیں برش کرتے ہیں آپ کے بال گرتے ہیں تو یہ ایک نورمل سے چیزیں پہ اتنے زیادہ پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ ایسی وجہات ہوتی ہیں جس پناہ پر بال مسلسل گرتے رہتے ہیں جیسے کہ جانیٹک پرابلم یہ تو ایک وراثتی سلسلہ چلتا آ رہا ہے لڑکے بلکل مردھز راجو ہوتے بلکل گنجی ہو جاتے ہیں اور تو کہ ایک عمر تک بال جو ہے وہ جناب گر جاتے ہیں تو ایک جانیٹک پرابلم یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا علاج جو ہوتا ہے وہ آپ ہیٹ آسپارٹ ہی کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہارمونل لسٹر ونز بھی ہوتی ہیں جب ہمارے ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں لڑکیوں میں بھی ہوتے ہیں لڑکوں میں بھی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے سب سے پہچان ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے چہروں پر ہمارے چہرے پر ایکسٹرا بال ہو جاتے ہیں جس وجہ سے ہمارا ہارمونل جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہمارے سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ دو بڑی وجہ ہو گئی ہے اس کے علاوہ تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سٹریس جب ہم لوگوں کو سٹریس ہوتا ہے تو اسی فیصل ہمارے بال جو ہوتے ہیں وہ مسلسل گرنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر کچھ ایسا بھی ہو جاتا ہے پھر کسی کو کوئی بیماری بغیرہ ہوتی ہے کوئی کینسر ہو گیا یا ٹائفائل ہو گیا یا کوئی ایسا بیماری جس کی وجہ سے بالوں پر بڑا اثار پڑتا ہے اور بال جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گر جاتے ہیں اور یہ بھی وجہ حد تک دیکھی گئی ہے کہ دھول مٹی جب مسلسل بالوں کو لگتی رہتی ہے تو بال جو ہوتے ہیں وہ بالکل ڈیٹ ہو جاتے ہیں ڈیمیج ہو جاتے ہیں جس پر بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں بال بالکل رف ہو جاتے ہیں اور اکثر لڑکیاں جو ہوتی ہیں آجکل کی بالوں کو ڈائے کرواتی ہیں ڈائے کروانے سے بالوں کی جو روڈز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ڈائمیج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کہ انڈیشنر کا شروع خوز آڈیے لوگو تو بالوں کی روڈز ہوتی ہیں وہ ڈائمیج ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بہتبار لوڑکیاں جی ہوتی ہیں وہ بالوں کو ڈائیٹ کرواتی ہیں سٹریٹ کروانے سے بھی مسلسل بال جو ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں جس وجہ سے گرنے لگ جاتے ہیں تو جو لڑکی یا جو لڑکی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے اس چیز کو غور کرنا ہے کہ آخر ان کے بال گر کیوں رہی ہے کیا ان کا جنیٹک پرابلم ہے کیا ان کا ہارمونل رسٹریبنز ہے کیا وہ کسی سٹرس میں ہے کسی بیماری میں ہے دھول مٹیگی کی وجہ سے بالوں کی کیر کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں کیا وہ بالوں میں ڈائے لیتے ہیں یا سٹریٹ کرواتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ لوگ نے ریزن خود فائنڈ کرنی ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی کچھ وجہات یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ جب ہمارے جسم میں آئرن کی کمی ہوتی ہے زنگ کی کمی ہوتی ہے بائیوٹین کی کمی ہوتی ہے ویٹامین سی ویٹامین دی منرل کی کمی ہوتی ہے اس وجہ سے بھی ہم لوگوں کے بالوں پر بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے بالوں تو کیا ہماری اوورال سہت بھی بہت برا ایفیکٹ پڑتا ہے تو ہم لوگوں کے چیزوں کی بھی کمی ہوتی کرنی چاہیے اس کے لیے ہم لوگوں کو جو بہترین ہے نا ہماری خوراک وہ یہ ہے پتوں والی سبزیاں کھائیں زیادہ سے زیادہ بڑی مفید ہوتی ہے ڈالے کھائیں گوشت کھائیں مچھلی کھائیں بڑی مفید چیزیں ہیں یہ اگر ہم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے بالوں پر وہ خوج إچھے ہو جاتا ہے تو بس اب میں جناب آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے مکتصر سے ویڈیو کروں گی چیک ہے اور آپ لوگوں کو بتا ہوں گی کے ویڈیو میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویڈیو نے اگر آپ لوگوں کے بال sides بے جان ہے مردہ بالے دونوں والے بالے 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 فارغ والے ٹک ہے اور آپ بڑے تنگ ہے ان fenomenوں کے وجہ سے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے تیلوں کا تیل کلوجی کا تیل اور کوکونٹ آئل آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ نے سرسو کا تیل لینا ہے ان چاروں تیلوں کو آپ لوگوں نے برابر مقدار میں ملانا ہے ملا کر آپ لوگوں نے ہفتے میں دو سے تین مرتبہ اپنے بالوں میں لگانا ہے ٹھیک ہے بالوں میں لگانا ہے آپ لوگوں نے اور کوشش کیجئے گا ایک سے دو گھنٹے کے لیے ہی جسٹ آپ لگائیں اس کے بعد آپ لوگوں نے نورمل پانی سے اپنا سر دھولیں اور جناب پھر آرستہ اپنے بھالوں میں کام کریں ہفتے میں دو سے تین مرتبہ آپ یہ تیل لگائیں اس کے بعد آپ لگوں نے کسی اچھے سی شیمپو کا آپ نے استعمال کرنا ہے جو آپ کی بھالوں کو ڈڈ نہ کریں تو یہ دیکھ لینے آپ لوگوں کے بھالوں کو کون سا شیمپو سوٹ کرتا ہے اس حساب سے آپ شیمپو کا استعمال کریں تو آپ لوگوں نے یہ تیل استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو ویور یہ تیل استعمال کرتے ہیں پندہ دل کے بعد ایک زیادہ آپ نے مجھے اس کا اثر بتانا ہے تو جو جو ویور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگ کون کون اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں بہت ہی مفید ہے رہ ٹوٹ کا اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ غلط بیانی کی جائے تو آپ لوگ اس پر عمل کریں انشاءاللہ آپ لوگ بہت ہی زیادہ مفید فائدہ ہوگا کوئی بات جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں خیار رکھیں کہ اپنا آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ